اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد جو آپ کے اہل حانہ اور جو آپ کے ساتھی تھے جو بچے تھے ان کو قیدی بنایا گیا اور یزیدی لشکر ساتھ لے گیا اب دربارے یزید میں سب کو کھڑا کیا گیا اور سب ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں تھیں سو یزید بڑا خوش تھا کہ آج میری جیت ہو گئی ہے لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو زینب نے اس طرح سے اجڑا یزید کو ہاتھوں جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے ختموں کی ذرفکار سے مارا یزید کو تو جب حضرت زین العابدین نے کھڑے ہو کر اپنا خطبہ دیا سو یزید حقہ بڑکہ رہ گیا اور بولا کہ آزان شروع کرواؤ تاکہ یہ لوگ خاموش ہوں آزان شروع ہوئی اللہ اکبر سب خاموش ہو گئے اور پھر جب کہا گیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سو کھڑے ہو گئے حضرت امام زین العابدین اور کہنے لگے کہ دیکھو یزید تمہارے دربار میں آج کس کا نام پکارا جا رہا ہے تو جتنے بھی وہاں پر موجود تھے ان سب کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں شرم سے اور وہ سب رو رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو سر مبارک ہے وہ پیش کیا جاتا ہے جی یزید کو اور جب سر اکتس آتا ہے تو یزید گستاہی کرتے ہوئے آپ کے لبوں پہ اپنی چھڑی کو مارنے لگتا ہے سو اتنے میں حضرت زینب جلال میں آ جاتی ہیں اور لہجہ علی میں اپنا خطبہ سنانے لگتی ہیں یہ بڑا ہی دردناک منظر جو کہ دربار یزید میں ہوا کہ سادات اور اہلِ بیتِ طہار کو عام قیدیوں کی طرح دربدر کیا گیا آپ نے لہجہ علی میں بولا کہ تیرے اقتدار میں چند ہی روز باقی ہیں تیرے ساتھ یہ جو بیٹھنے والے تیرے سب ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ جو شان و شوقت یہ تجھے جو نظر آ رہی ہے یہ سب ایک دن ہتم ہو جائے گی اس میں صرف چند ہی دن باقی ہیں کیونکہ تُو نے جو سادات ہے ان کو عام بندوں جیسے قیدی بنایا ان کو سب کے سامنے گسیٹا سب کے سامنے سب کے سامنے ان کو عام قیدیوں کے جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا اور سب سے زیادہ جرت والا یہ خطبہ تھا جو کہ حضرت بی بی زینب نے دیا اس خطبے کو سننے کے بعد یا واقع کربلا کو سننے کے بعد انسان کا ویسے بھی دل کانپ جاتا ہے اس کی روح ایسے لگتا ہے کہ ساتھ چھوڑ جائے گی یہ ہے واقع کربلا اور حضرت زینب نے بہادری سے بہادری سے سامنا کیا اور جب یہ خطبہ خطبہ دیا تو سب سننے والے سنتے ہی رہ گئے سب کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں یہ تھی حضرت زینب آپ 682 سی ای میں آپ کی آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا جو مزار ہے وہ دمشق میں زینب حضرت زینب کے نام سے ہی ان کی مسجد ہے وہاں پر واقع ہے سو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ میری کربلا سیریز کو اگر فالو کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے میں یہ کانٹنٹ بنا رہا ہوں یہ بلکل ہی علیدہ کانٹنٹ ہے سو ہمارے دلوں میں اہلِ بیتِ طہار کی محبت ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ وغیرہ